بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اس وقت ملک میں بہت کچھ چل رہا ایک جانب تو عمران خان صاحب کو کل جی آئی ٹی جو کہ لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ اور عسکری ٹاور میں جلاو گھراو پر تحقیقات کر رہی ہے اس جی آئی ٹی نے عمران خان صاحب کو طلب کیا عمران خان صاحب اس جی آئی ٹی میں پیش نہیں ہوئے اور اب جی آئی ٹی جو ہے اس نے عمران خان کے وکلا کی جانب سے عمران خان کی نمائندگی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے اس سب کے اندر رانہ سناولہ نے اب بازابطہ طور پر باقاعدہ طور پر عمران خان کو ملٹری کوٹس میں لے جانے کا اعلان کر دیا ہوا ہے اب آئندہ کیا ہوگا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں یہ ڈیبلپمنٹس بھی آپ کے سامنے رکھنی ہیں جبکہ زمان پارک میں عمران خان سے ایک اہم ملاقات ہوئی ہے اور اس وقت یوں لگ رہا ہے کہ مذاکرات کی جو چیمگوئیاں ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں عالمی طاقتیں جو ہیں یوں لگ رہا ہے کہ وہ اس وقت پاکستان کی جو پلٹیکل سچویشن ہے اسے لے کر بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکی ہیں یہ دوسری بڑی خبر ہوگی جبکہ قمرزمان کائرہ صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کے عام ترین رہنماوں میں شمار ہوتے ہیں انہوں نے ریاست پر اور ریاست میں جو طاقت کا مرکز سمجھے جانے والے ہیں ان پر گرم دیکچا اُلٹا ہے اور اس کے حوالے سے بھی تفصیلات ہیں جبکہ نئے چیف جسٹس کون ہوں گے اور وہ آتے ساتھ کیا کریں گے آتے ساتھ کس طرح سے نون لیگ کے حق میں بازی پلٹے گی اس حوالے سے رات گئے ایک نیا تماشا بھی لگا دیا گیا ہے تو یہ چار پانچ بڑی امپورٹنٹ بڑی ڈیویلپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں لیکن عظیر اکرام سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت پاکستان کا الیکٹرونک میڈیا پورے کا پورا جتنے چینلز ہیں وہ سارے کے سارے اس وقت کنٹرولڈ ہیں اور وہاں پر وہ باتیں نہیں ہو پا رہی اور وہ جو ایک ٹرو سینس آف جنرلزم ہے وہ پریویل نہیں کر پا رہا This is the unfortunate reality جو ڈٹ جاتا ہے اسے اتنا مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ گھٹنوں پر آئے جب پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان کے سب سے قریبی ساتھی وہ پارٹی چھوڑنے کو تیار ہو گیا جب پچیس پچیس سال کی اپنی ریاضت اور پارٹی کے لیے خدمات کو پسے پشٹ ڈال کر اپنی جو تمام تر چیزیں اور اپنی تمام تر ایفرٹس کو ملٹیپلائی بائی زیرو کر کے لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں تو پھر چینلز سے کیا اس میں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ان کی بھی مجبوریاں ہیں جو ایک دو ڈٹے ہوئے تھے ان کا بھی پھر لیٹ نہیں بنتا ہے لیکن یہاں پر پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے Association of Electronic Media Editors and News Directors نے پاکستان میں میڈیا پر بڑھتے ہوئے دباؤ غیر اعلانیہ سنسرشپ، صحافیوں کی گمشدگی، حکومت اور اداروں کی بیجا مداخلت کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے پاکستانی میڈیا بالخصوص ٹیلیویین چینلز کو درپیش حالیہ چیلنجز کا جائزہ لینے کے لیے ایمنٹ کی ایگزیکٹیو کمیٹی کا ہنگامی اجلاس منقد ہوا جس میں کمیٹی کے ارکان نے کھل کر اس موقف کا اظہار کیا کہ حکومت اور مختلف ریاستی داروں کی جانب سے غیر اعلانیہ سنسرشپ لاغو کر دی گئی ہے اجلاس میں ارکان کا کہنا تھا کہ عوام کو حق معلومات سے محروم رکھنے اور صورتحال کی یک طرفہ کاسی کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے ان حالات میں آزادانہ، غیر جانبدارانہ صحافت اور عوام کو اصل حقائق سے آگاہ کرنا مشکل بنا دیا گیا ہے امن نے کہا کہ صحافیوں کو نہ سیاسی آلائکار بننا چاہیے اور نہ اپنے عمل سے خود کو سیاسی کارکن ثابت کرنا چاہیے بعض صحافیوں، انکر پرسن اور میڈیا ورکرز کے بیانات، سرگرمیوں اور سوشل میڈیا پر ان کے کام کو کسی صورت صحافت قرار نہیں دیا جا سکتا لیکن ملک کا کوئی بھی شہری چاہے وہ سیاسی کارکن ہو یا صحافی اس کی جبری گمشدگی کی نہ حمایت کی جا سکتی ہے اور نہ اس پر خاموش رہا جا سکتا ہے لیکن انہیں اپنے دفاع کا مکمل قانونی حق ہونا چاہیے اجلاس میں کہا گیا ہے کہ یہ بات قابل حیرت ہے کہ ان افراد کو سرعام اغوا کیا جاتا ہے اور ملک کے تمام ادارے جبری گمشدگی سے لاعلمی کا اظہار کرتے ہیں لہذا وزیراعظم پاکستان ان افراد کی جبری گمشدگی کا نوٹس لیں اور فوری طور پر ان کو بازیاب کرائیں اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان میں بے تہاشا لا تعداد صحافتی تنظیمیں ہیں اور وہ ساری کی ساری خاموش بیٹھی ہیں وہ کیوں خاموش بیٹھی ہیں اس کی وجہ تو کسی کو نہیں پتا کیونکہ بہت سی تنظیمیں گرانٹس کھا رہی ہیں بہت سے کلپز بنے ہوئے ہیں بہت سی اسوسییشنز بنی ہوئی ہیں اور بہت سی یونینز بنی ہوئی ہیں اور وہ گرانٹس کے اوپر بس ان کی یہی دھیاری ہوتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک اسوسییشن ہے آف الیکٹرونک میڈیا ایڈیٹرز اور نیوز ڈائریکٹرز یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے اظہار بہت ضروری ہے حقیقت کا اظہار اور اپنی بے بسی کا اظہار کر لیں یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے اس حب زدہ محول میں تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ تعریف بنتی ہے اس سٹیٹمنٹ کی جو انہوں نے کہی ہے اور اسے آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد بھی یہی تھا اور دو خبریں بہت بڑی بڑی بھی ہیں لیکن یہ آپ کے سامنے رکھنا اس لیے ضروری تھا کہ کم از کم کوئی تو آواز اٹھا رہا ہے اور جو اٹھا رہا ہے کم از کم اس کی آواز زیادہ آگے پہنچانی چاہیے عمران ریاض ہمارے بھائی ابھی تک لا پتا ہے ان کے لیے جتنی آپ آواز اٹھا سکتے ہیں میری ہاتھ جوڑ کے آپ سے درخواست ہوگی کہ ضرور اٹھائیے گا اچھا اب یہاں پر بہت سے عالمی طاقتیں بڑے امپورٹن ممالک ہیں جیسے امریکہ ہے برطانیہ ہے یورپ آسٹریلیا یہ وہ ممالک ہیں جو پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک بڑے امپورٹن سٹیک ہولڈر سمجھے جاتے ہیں ایک جانب برطانوی چیف جو ہے ان کی پاکستان آمد بھی ہے اور اس حوالے سے تو ابھی پریس ریلیزز آئیں گے تو پتا چلے گا اب یہاں پہ آسٹریلین ہائی کمیشنر جو ہیں انہوں نے بڑی ملاقاتیں شروع کر دی ہوئی ہیں جانگیر ترین صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی جانگیر ترین گروپ سے آسٹریلین ہائی کمیشنر صاحب کی ملاقات ہوئی پھر مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان سے آسٹریلین ہائی کمیشنر جو ہیں وہ ملے ہیں اور اس کے بعد آسٹریلین ہائی کمیشنر جو ہیں وہ زمان پارک بھی گئے سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ رات گئے ایک بڑی اہم ملاقات ہے خان صاحب کے لیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر دنیا بھر کے ممالک آئی ایم ایف نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ آئی ایم ایف ملکوں کی سیاسی صورتحال کی اوپر تبصرہ نہیں کرتا لیکن وہ اس کا نوٹس ضرور لیتا ہے تو اگر ہم اس پہ بول نہیں رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ we are not concerned about the political situation in the country اور آئی ایم ایف کے ایک جانے وزیراعظم صاحب منتیں کر رہے ہیں ایم ڈی کو کہ برائے مربانی ماری مدد کریں کیونکہ اس آگ ڈار کے تو خوبارے سے ہوا نکل چکی ہے اس آگ ڈار کا وہ جو ایک بت تھا وہ تو پاش پاش ہو چکا ہے کہ جی میں آئی ایم ایف کا experience یہ ہو گیا ڈالر بھی ڈرانا تھا ڈار نے اور ڈالر آتے ساتھ کچھ ڈرا بھی تھا اس کے بعد ڈار صاحب ہی ڈرے ہوئے ہیں اور ڈالر جو ہے وہ دھاڑ رہا ہے اور ڈار صاحب جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں پر ڈرے سہمیں دبکے بیٹھے ہیں اور ڈالر کی جو اوپن مارکٹ میں قیمت ہے ذرا وہ دیکھیں جا کے اور یہ جو کھلوار کیا جا رہا ہے artificially اسے نیچے رکھے اس کا خمیازہ بھی ہم نے بھگتنا ہے انہوں نے تو نہیں بھگتنا یہ تو چلے جائیں گے ان کے تو سارا کچھ باہر ہے اچھا اب یہاں پر ایک جانب یہ سب کچھ ہو رہا ہے میں نے پچھلے وی لاؤگ میں بھی ایسے ذکر کیا تھا کمر زبان کائرہ صاحب پیپلز پارٹی کے بڑے اہم رانوائم اور کائرہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ تشدد ریاست کا ہتھیار ہوتا ہے اور یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے اور ریاست سے اب ان کی مراد حکومت ہے یا ریاستی وہ ادارے ہیں جن کے اوپر بات نہیں ہوتی یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن انہوں نے یہ بات کر کے بہت بڑا پنڈورا باکس کھولا ہے کیونکہ یہ گورنمنٹ کا حصہ ہے اور انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ جی تشدد یعنی کہ جو ٹورچر ہے وہ ایک ریاست کا ٹول ہے اور وہ سٹیٹس کا ٹول ہوتا ہے پوری دنیا میں یوز ہوتا ہے پوری دنیا کے ساتھ سٹیٹس کرتے ہیں تو پاکستان میں یہ پاکستان میں کونسی نہیں بات ہے مطلب یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے زیاؤلحق صاحب نے ان کے ساتھ ان کی پارٹی کے ساتھ جو کچھ کیا پوری دنیا میں ہوتا ہے تو کیا ہوا تو پھر اس تھیوری کے تحت محترمہ بنظیر بھٹو شہید کے ساتھ جو ظلم ہوا جس طرح سے ان کے ساتھ جو بھٹو خاندان نے ظلم برداشت کی ہے وہ بھی ریاست تو تشدد جو ہے وہ ریاست کا ہتھیار ہوتا ہے پوری دنیا میں ہوتا ہے تو یہ دلیل نہیں ہے یہ ایک ریالٹی ہے آپ اس طرح کی بات کریں گے تو پھر ہم اس ملک کے اوپر اور اس ملک کے معاملات کے اوپر اللہ وہ ایک کہتا ہے نا کہ پھر اللہ یافظ ہے ہمارے ملک کا پھر ہم انہاللہ پڑھنے اپنے ملکی معاملات میں اپنے ملک میں آئین اور قانون اگر تارچر is the tool for the state پھر ریاست تو ماں کے جیسی نہ ہوئی آپ کا ہی نعرہ تھا آپ کی پارٹی کے اعتزاز حسن صاحب انہوں نے لکھا تھا کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی ہر شہری سے پیار کرے گی فوج لگے گی سب کو اچھی جب سرحد کے پار رہے گی تو یہ چیزیں دیکھیں ریاست ماں جیسی ہوتی ہے ماں تشدد نہیں کرتی اور ہر شہری سے برابر پیار کرتی ہے تو ریاست کو ماں والا کردار ادا کرنا ہوگا آپ اس چیز کو نارملائز نہیں کر سکتے حمزہ شباہ شریف صاحب کرپشن کو نارملائز کرتے تھے کہ بچوں کرپشن ہوتی ہے اس کا کوئی بڑی چیز نہیں ہے کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے تو اب آپ تشدد کی بات کر رہے ہیں چاہے پی ٹی آئی کے دور میں کسی کی پلٹیکل ویکٹمائزیشن ہے اسے بھی غلط کہنا ہے ہم نے آج اگر پلٹیکل ویکٹمائزیشن ہو رہی ہے اسے بھی غلط کہنا ہے اب اگر آج عمران خان کے خلاف طاقتور حلقوں کا اور اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی کردار غلط ہے تو یہ اگر عمران خان کے حق میں بھی یہ سیاسی کردار ہو گیا تو غلط ہوگا کیونکہ ہم ڈوال سٹینڈرڈز نہیں رکھ سکتے اس ملک کے اندر تو میں سمجھتا ہوں ایک پورے تمام سٹیکولڈرز کو ایک معاہدہ کرنے کی ضرورت ہے ایک نیا سوشل کانٹریکٹ جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے اور ایک نئی سمت اور ایک نئی ڈائریکشن کی ہمیں ضرورت ہے اچھا ہم ذرا آ جاتے ہیں خان صاحب کی معاملات کی اوپر لاہور کے جناح ہاؤس پر نو بھئی کو ہونے والے حملوں کی تحقیقات کے لیے قائم کی گئی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم میں عمران خان پیش نہ ہوئے اور عمران خان کے نامزد کردہ نمائندگان نے ان کی جانب سے تحریری جواب جمع کروایا ذراعہ نے کہا ہے کہ جی آئی ٹی نے نمائندوں کے ذریعے عمران خان کا تحریری جواب قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے عمران خان نے اپنے جواب میں کہا کہ جی آئی ٹی نے دس مئی کو درج مقدمہ نمبر 96 بٹا 23 کی تحقیقات میں شمولیت کا نوٹس بھیجوایا جی آئی ٹی کے نوٹس کے جواب کے لیے محلت نہایت محدود تھی تیشدہ شیڈیول کی مطابق مجھے آج انصداد دہشتگردی عدالت اور ہائی کورٹ میں پیش ہونا تھا اس معاملے پر لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت زمانت دے چکی ہے عمران خان نے جواب میں لکھا کہ جس روز واقعات ہوئے اس روز میں نیب کی غیر قانونی حراست میں تھا مجھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر رہا کیا گیا بڑی تعداد میں جھوٹے مقدمات کی باوجود تحقیقاتی اداروں سے مکمل تعاون کر رہا ہوں میرے خلاف دائر مقدمات جھوٹے اور غلط ہیں جن کی وجوہات سراسر سیاسی بنیاد پر ہیں بنیادی حقوق کی خلاف ورزیوں کے باوجود اس مقدمے کی تحقیقات کا حصہ بننے کے لیے تیار ہوں جواب میں عمران خان نے لکھا کہ علی اجاز مٹر اور نعیم حیدر پنجوتا کو جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے اور تحقیقات میں میری شمولیت کے احتمام کے لیے اقدامات کا مجاز بنا رہا ہوں میں پاکستان کے باعث میں وزیراعظم کے طور پر خدمات سر انجام دے چکا ہوں وزیراعباد میں ایک نہایت خطرناک قاتلانہ حملے کا نشانہ بن چکا ہوں سلامتی کو لاحق سنگین خطرات کے باوجود عدالتوں میں پیشی ناغذیر ہے اخراجات کے پیش نظر زمان پارک سے تحقیقات میں شمولیت قابل تحسین ہوگی جی آئی ٹی کی جانب سے پہلے بھی ایسا کیا جا چکا ہے عمران خان نے اپنے جواب میں لکھا کہ لاہور ہائی کورٹ کا لارجر بنچ بھی سوالے سے انتظامات کی ہدایت دے چکا ہے ویڈیو لنک یا سوال نامے کے ذریعے تحقیقات میں شمولیت کی راہ میں بھی رکاوٹ نہیں ہے غیر ضروری نقل و حرکت کے بجائے سوال نامے یا زمان پارک سے بزریعہ ویڈیو لنک تحقیقات میں شمولیت مناسب رہے گی لیکن اب یہاں پر جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی آئی ٹی نے نمائندوں کے ذریعے بڑا ریزنبل قسم کا خان صاحب نے جواب جمع کروایا ہے لیکن اس کے اندر عمران خان کا تحریری جواب قبول کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے وفاقی وزیر داخلہ جو ہیں ان کی سٹیٹمنٹ بھی سن لیں انہوں نے اب بازابتہ طور پر اعلان کر دیا ہے کہ سابق وزیر آزم عمران خان پر بلکل ملٹری کوٹ میں مخدمہ چلے گا وہی سارے جلاو گھراو کے ماسٹر مائنڈ ہیں ایک انٹرویو کے اندر انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جو فوجی تنصبات کو نشانہ بنانے کا پروگرام بنایا اور اس پر عمل کروایا میری سمجھ کے مطابق یہ بلکل ملٹری کوٹ کا کیس بنتا ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ عمران خان ہی سارے جلاو گھراو کے ماسٹر مائنڈ ہیں وہ گرفتاری سے پہلے سب کچھ تیہ کر کے گئے تھے یہ توجیہ بنتی ہی نہیں کہ عمران خان تو جیل میں تھے انہوں نے کہا کہ ساری منصوبہ بندی اور تیاری عمران خان کی گرفتاری سے پہلے کی تھی اور اس سب کے آرکیٹیکٹ عمران خان ہے اس کے ثبوت بھی موجود ہیں خیال رہے کہ گزشتہ روز وزیر دفاع خاجہ آصف بھی کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کا روائی خارجز امکان نہیں لیکن اب رانہ سناولہ جو ہے انہوں نے بازابتہ طور پر چیزیں جو ہے وہ واضح کر دی ہیں بڑی کلارٹی کے ساتھ خاجہ آصف صاحب کے بعد رانہ سناولہ صاحب نے یہ کہہ دیا کہ اب تو ہونی ہونی ہے کروائی تو خان صاحب کے لیے اس حوالے سے بھی خطرے کی گھنٹی بچ چکی ہے لیکن آبویسلی اب چیزیں دیکھنی ہے کہ ملک کو مزید تباہی کی طرف دھکیلنا یہ ڈائلوگ کا راستہ جو ہے وہ اپنان ہے کیونکہ آلٹیمیٹلی حل جو ہے وہ ڈائلوگ ہی ہوتا ہے مذاکرات ہی ہوتا ہے اچھا ناظرین اکرم وہیں ایک اور بڑی عجیب سی سٹیٹمنٹ آئی ہے اور یہ اس وقت نونی لیگ کی طرف سے جو کہ حکمران جماعت ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر دیکھا جائے تو نواز شریف گروپ کو بڑے ایڈیلوجیکلی ریپریزنٹ کرتے ہیں جعوید لطیف صاحب ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے اور سرگودہ میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان میں آنے والے چیف جسٹس آئین اور قانون کے مطابق کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ مسلم لیگ نون کو انصاف دینا چاہتے ہیں اب نئے چیف جسٹس آنے والے کون ہیں وہ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور آئین اور قانون کے مطابق تو ہر چیف جسٹس نے کام کرنا ہوتا ہے وہ ان کے حلف کا بنیادی جز بلکہ ہر چیز ہی یہ ہے آئین اور قانون کے مطابق ہی چیف جسٹس نے جسٹس دینا ہے انصاف دینا ہے لیکن یہ چیز کہنا نئے چیف جسٹس کے حوالے سے کہ نئے چیف جسٹس نون لیگ کو انصاف دینا چاہتے ہیں یہ ایک بڑی عجیب سی سٹیٹمنٹ ہے اور مجھے نہیں پتا کہ یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حق میں سٹیٹمنٹ ہے یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کرنیبلیٹی کے اوپر خود کش دھماکہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے انہیں کوئی نون لیگ کو غالباً ان کی بات سے تو یہی سمجھ آ رہی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے انہیں کوئی گرنٹی دی ہے انہیں کوئی اس طرح کی بات کہی ہے کہ جی ان نواز شریف کو انصاف مل جائے گا آپ بس دیکھتے جائیں جی نون لیگ کو انصاف ملے گا یعنی وہی جو ایک لیول پلائنگ فیلڈ کی مریم نواز بات کرتی ہے نواز شریف کی نائلی ختم کرانے کی تو یہ ایک بڑی علامنگ سٹیٹمنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشنی اور آنوریبل جسٹس ہمارے لئے تو بڑے قابل اعترام ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ ان کی کریڈیبلیٹی کے اوپر ایسا خود کو شملہ کیا ہے جاوید لطیف صاحب نے ان کے چیف جسٹس بننے سے پہلے ہی جو کہ انہوں نے سپٹمبر میں بننے ہی بننے ہیں اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ ابھی سے obviously he wants to be the chief justice and he has to be the chief justice لیکن وہ اختیارات تھوڑے سے پہلے بھی استعمال کرنا ایک دو دفعہ انہوں نے ایسی کوشش کی لیکن ultimately بننا ہے انشاءاللہ یہ سارے اختیارات جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس آنے ہیں لیکن اس طرح کی سٹیٹمنٹس اور وہ بھی نون لیگ کے کیمپ کی طرف سے آنا بڑا عجیب ہے بڑا مانی خیز ہے اور جو جو جوڈیشری ہے independence of the judiciary اور judicial independence کے ساتھ ساتھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب as an individual اور as an individual judge ان کی جو credibility ہے جو کہ ہمیں تو بڑا یقین ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی credibility پہ لیکن اس پر ایک بہت بڑا سوالیا نشان جو ہے وہ انہوں نے لگا دیا ہوا ہے کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھیں یا لانی کی بان پاکستان زندہ با